اسلام علیکم اوہی جدو دنیا میں اتنی نفرت کیوں ہیں انسان ہے کہ اس سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے اور اس کے لئے ریزن ڈھونکتا ہے کہ جی تمہارا یہ فیت یہ ہے تمہارا فیت اچھا نہیں ہے میرا فیت اچھا ہے کبھی وہ رنگوں کے اندر کہ تمہارا رنگ یہ ہے میرا رنگ یہ ہے کبھی مال و دولت پیچ میں آ جاتا ہے ہر کوئی اپنی سپرمیسی قائم کرنے کے لئے ان نفرتوں کو ہوا دیتا ہے اور جو ایوریج لوگ ہوتی ہیں وہ بھی اس کا پارٹ میں سکتا ہے کیونکہ ہر طرف یہ ایک اویرنس قائم کرتی جاتی ہے کہ یہ لوگ یا یہ کون یا یہ کلر یہ آپ کا دشتر ہے خدا نے تو سب کو پیار سے بنایا ہے لیکن انسان جو ہے نفرت کی انتحاب پہ پہنچتے ہیں ہمارے ہاں سپیچلی یہاں پہ امریکہ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بزنس کلاتے ہیں اور آپ کو اپنی اپلائیس کی ضرورت ہے تو میں نے زیادہ تر اپنے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بلیکس کو ہائر نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے بارے میں ہوا قائم کی ہوئی ہے یہاں کے لوگوں میں کہ یہ اچھا کام نہیں کرتے یہ نہیں کرتے وہ نہیں لیکن ہم چانس نہیں ہیں ہم دوسروں کی بات تف کریں سب سے پر اپنا احساسات کریں دیکھیں کیا ہم تو ریسسٹ نہیں ہیں اور جب ہمیں کوئی ڈومینیٹ کرتا ہے یا ڈیگریٹ کرتا ہے کہ ہمیں ڈیگریٹ کرتی ہیں اور پھر ہم شکوہ لے کے کہ نہ آپ کبھی پروتیس کر دیو کبھی شکوہ کر دیو کبھی جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے جس کو آپ ڈومینیٹ یا ڈیگریٹ یا ڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں تو اس کو جو اگر آپ اتنے لئے اچھا سمجھتے وہ دوسروں کی لئے بھی سمجھے ہمارے ہاں اسپیشلی گلپ جو ہے وہ بہت زیادہ ساؤتھ ایسیا کے لوگوں کو انڈرمائن کرتا ہے اور یہ ساؤتھ ایسیا کے لوگ ہیں جو وہاں جا کے کام کرتے ہیں مہنت سے ان کو سرف کرتے ہیں ان کے گھر بناتے ہیں ان کا سسٹم رنگ کرتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی ان کو ایکسپ نہیں کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال نویشی ہیں یا غلام ہیں یا صلیب ہیں جو ہمارے میں یہ کام کرتے ہیں لیکن اللہ ہر چیز چینج کرتے ہیں بڑی بڑی سپر پاور جائیں گے بڑے بڑے ایمپائر آئے سارے کی سارے ہسٹری ہو گیا ہے آپ صرف ان کی پرانی ٹوٹی بیلڈنگیں رہ گئی ہیں اور کتابوں کے اندر جو غلط لکھے ہوئے کارنامے ہیں ان کو وہ آپ کو نظر آتی ہیں لیکن اگر اس زمانے میں آپ جا کے دیکھیں گے کہ وہ اپنی سپر میری کو قائم کرنے کیلئے یہ چیزیں کرتے ہیں ہمارے پر تو ہسٹری صحیح پہنچی نہیں ہے یہ تو اللہ کی کتاب میں سارے چیزیں دکھی ہوئی ہیں جب یہ زمین دوبارہ بچھائی جائے گے تمام انسان لائے جائیں گے اور جس انسان میں جو جو غلطیاں کی ہیں اور جس نے ظلم کو دیکھا ہے اور ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی ہے وہ بھی اس لائن مجرموں کی لائن میں کھڑا ہوگا سی اپنے کوئی بھی اس طرح کی انفیر چیزیں دیکھیں اٹلیس ریز اپ یور وائٹ ایک بار یاد رکھیں یہ مت درے کہ کوئی آپ کی زندگی چینے گا زندگی کو خدا کی امانت ہوتی ہے اور جس ان خدا نے آپ کو پر پاس بلانا ہوتا ہے پھر آپ کو جانا ہوتا ہے سو اے تھنک پوزیٹیو رہیں خوش رہیں اور ہمیشہ جسٹس کی بات کریں اور صحیح بات کریں شکریہ بس لائی کہ آپ کے لئے موسیقی